ہلو گائز ویلکم بیک آج ہم ایک اور ریویو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ٹی سی ایل میریکل سیریز کے بارے میں ہے کہ یہ ایک منت میں کتنی الیکٹری سیٹی کنزمشن کرتا ہے اور اس کا کتنا بھی لاتا ہے تو میں اس کے بارے میں اپنا انیلیسز کی ہے اور میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل گائیڈ کرتا ہوں کہ میرا ایک منت میں اگر پارہ گھنٹے ایسی چلتا ہے تو اس کا کتنا بھی لاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ٹائم دیکھ لیں دس اٹھارہ ہوئے ہیں اور کمرے کا ٹمپریچر ہے ابھی تیتیس تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دس اٹھارہ پہ ہم نے اپنا ایسی آن کی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو اس وقت امپیر لے رہا ہے وہ دس امپیر لے رہا ہے اور ہم نے اس کو ٹوانٹی ٹو ٹمپریچر پہ آن کی ہے ٹوانٹی ٹو ٹمپریچر پہ آن کی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں جو ہے بارہ بائی چودہ جو ہے لنٹھ کے روم کو جو ہے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن کرتا ہے ٹھیک ہے بائیس ٹمپریچر پہ کتنی دیر لیکن اس کو میں ٹوانٹی ٹو ٹمپریچر پہ لے آتا ہوں اس کا ٹمپریچر تو ہم اس کو ٹوانٹی ٹمپریچر کے حساب سے جج کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوانٹی ٹمپریچر تک کتنی دیر میں یہ نیچے لے آتا ہے کتنے منٹس میں اور کتنے امپیر ڈاؤن کرتا ہے کتنے ٹائم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ٹربو موڈ پہ آن کیا ہوئے ٹوانٹی ٹمپریچر ہے تو لٹسی کہ یہ کتنی ٹائم میں ٹمپریچر ٹوانٹی ٹو پہ روم کا لے آتا ہے ویسے ابھی آن کی ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہوئی ہے اور چار سے پانچ منٹ ہوئے ہیں تو یہ دس امپیر پہ سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی یہ اس وقت تقریباً سات اشاریہ چھ امپیر پہ سات اشاریہ سات اس اتنے امپیر پہ آ چکا ہے ٹربو موڈ میں میں نے آن کیا ہوئے ہیں عام طور پہ ٹربو پہ الیکٹرسٹی زیادہ کنزوم کرتا ہے انیشیلی اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ دو یا تین امپیر پہ آکے سٹیبل ہو جائے بٹ یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں یہ امپیر اور کرنٹ زیادہ لیتا ہے تو لٹسی کہ ابھی کتنا ٹائم لیتا ہے انہری لیتا ہے تو یہ تقریباً ہافیک آہ 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 Además 31 min میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اس کا تشاؤٹر 33 سے 27 پہ آگے اور آہ آہ جو امپیر ہے وہ تقریباً دس سے تین اشاریہ آہ... نو یا چار امپیرپہ آ چکے ہیں ٹکے اور جو ہم اپنے ایسی پر دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر ہم نے ٹونٹی فور سیٹ کیا ہوا تو یہ دیکھتے ہیں ٹونٹی فور ٹمپریچر تاک اگزیکٹ کتنی دیر میں لے کے آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فی الحال یہ یارہ بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ٹونٹی سیون ٹمپریچر ہو چکے ہیں روم کا میرا خیال تھا ٹربو موڈ میں یہ الیکٹری سیز زیادہ کنزمشن کنزم کرے گا بنت ٹربو موڈ سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا اور ٹربو موڈ سے یہ ہے کہ آپ کی روم کی کولنگ پوری رہتی ہے ایئر فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کہیں سے ایئر نکیج بھی ہو رہی ہے کملے کی تو اس سے کولنگ میں فرق نہیں پڑے گا ابھی ہم ٹمپریچر کر لیتے ہیں ٹونٹی فور ہمارے روم کا ٹمپریچر ٹونٹی فور ہے ٹونٹی فور پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی لیٹسٹی کنزمشن یا امپیر میں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے ٹونٹی فور کیا ہے اس کے امپیر میں آپ کو اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تھری امپیر سے یہ فور فائس پہ چلا گئے ابھی اس نے اپنا کمپریسر دوبارہ سے آن کی ہے اور یہ ٹونٹی فور ٹمپریچر ابھی روم کا سٹیبل کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ تربو موڈ آف کرتے ہیں تو پھر کیا آیا امپیرز نیچے آتے ہیں ہیں کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں امپیر ہمیں نیچے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ پہلے سے یہ دیکھیں امپیر نیچے آ گئے ہیں تربو موڈ اگر آف رکھیں اور تو امپیر کم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں تربو موڈ پہ امپیر زیادہ لیتا ہے اور عموماً آپ کو امپیر کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تھری پائنٹ سیکس پائی پہ سٹیبل ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم تربو موڈ آن کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تربو موڈ آن کر دیا ہم نے اور ہم جن موڈ آن کر لیتے ہیں ل3 پہ یہ دیکھیں بتا رہا ہے چھے امپیر لیتا ہے ل2 پہ پانچ امپیر اور ل1 پہ ترین امپیر تو یہ دیکھیں تربو موڈ کے اندر اس نے تین امپیر کے اندر اندر اپنا ٹمپریچر منٹین کرنا ہے جو مرضی کر لیں ایسی تین امپیر سے اوپر نہیں جائے گا اگر آپ نے جنریٹر یا سولر پینل پہ چلانا ہے تو ل1 موڈ آن کر کے آپ اس کو الیکٹری سٹی دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تین امپیر سے اوپر نہیں لے گا تین امپیر پہ ہی لک ہو کے اپنا روم ٹمپریچر سٹیبل کرے گا اب میں نے تربو آن کیا ہے 24 ٹمپریچر پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.4 امپیر لے رہا ہے اس سے اوپر نہیں جائے گا اور جیسے ہی میں جن موڈ آف کرتا ہوں یہ دیکھیں جن موڈ آف ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں الیکٹری سٹی پوائنٹ فائیو سکس میں ہی یہ سٹیبل روم کو کر دے گا اور اگر تربو موڈ آن کرتے ہیں تو یہ 5 سے 6 امپیر تک عمومن چلا جاتا ہے ابھی دیکھیں یہ اس کو تقریباً امپیر اپ گئے ہیں تربو موڈ آن ہے ٹھیک ہے تو تربو موڈ میں یہ دیکھ سکتے ہیں امپیر آپ چلے گئے ہیں اور کیونکہ کمپریسر اس کا آن ہوا ہے ڈی سی کمپریسر اور ہمیں آواز بھی اس کی تھوڑی وائبریشن فیل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ جیسے ہی میں تربو موڈ آف کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اچھا جیسے ہی ہم نے ہم نے ٹی ون موڈ آن کیا ہے یہ تقریباً ٹو پوائنٹ سکس امپیر پہ آ رہا ہے ابھی یہ ون پوائنٹ فائیو امپیر تک بھی گیا ہے ون پوائنٹ فائیو امپیر تک بھی سٹیبل رہا ہے لیکن ابھی ہم نے روم کا جو دور ہے دو تین دفعہ اوپن کیا ہے تو ٹو پوائنٹ سکس پہ سٹیبل ہوا ہے یہ تو ٹو پوائنٹ سکس کے مطابق ہم کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنا اس کو لیکٹسٹی کنزمشن بارہ گھنٹے میں کرنی چاہیے اور کتنا بھی لانا چاہیے چلیں دیکھتے ہیں تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ اپنے امپیرز اور جو پولٹ ہیڈ ڈال انٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹوٹل وارٹس میں کرنٹ دے دیتا ہے کنزمشن کتنی ہو رہی ہے اور اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں پاور ریزلٹس وغیرہ سب کچھ بتایا ہوا ہے اور نیکس پکچر میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے اپنے کلو وارٹ کو آپ نے آور سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور سمپل ڈیس سے اور آپ کے یونٹ آ جائیں گے تو میرے جو یونٹ ہے اس حساب سے ٹو پوائنٹ سکس کے حساب سے دو سو سولہ یونٹ کنزمشن کرتا ہے یہ لیکن پھر بھی میں تقریباً کہوں گا کے دھائی سو یونٹ یہ لیتا ہے جو کہ تقریباً ٹوانٹی فائنڈڈ روپیز بنتے ہیں تو یہ زیادہ بل نہیں ہے کوئی تو گائز آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل ضرور سبکرائب کریں اور آپ بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس آنے والی ویڈیوز مل سکیں اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور کمیٹ باکس میں کمیٹ کریں اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے میں ضرور اس کا ریپلائی کرتا ہوں اور سبکرائب کرنا گائز بلکل نہ بھولیں اس چینل کو سبکرائب کریں موسیقی